ملک میں اس وقت سیاست میں جو کچھ چل رہا ہے اپوزیشن کے پارٹیز جو ہے وہ اس وقت بلوچستان میں اکٹیو ہو گئی ہے اور مختلف وہاں پر سیاسی جلسی بھی ہو رہے ہیں لیکن آج ہم سیاست سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں اور وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت خیبر پہتن خواہ سمیت پاکستان کی تین صوبوں یعنی پنجاب اور بلوچستان ساتھ ساتھ میں خیبر پہتن خواہ کے مختلف علاقوں میں اس وقت تیز بارش ہو رہی ہے اور اگر ہم خیبر پہتن خواہ کے سب سے بڑے سیاحتی مقام وادی سواد کی بات کرے تو سواد کا جو سب سے حسین ترین خطہ ہے وادی کلام گبرال اور اس طرح سے اترول اور مٹھلتان کے علاقے جو ہے وہ اس وقت سیاہوں کی منتظر ہے یہ تمام علاقے اور سیاہ چاہتے بھی ہے کہ وہ ان علاقوں کا وزٹ کرے بدقسمت اسے آج سے دو سال قبل جب سلاب آیا تھا تو کلام کا روڈ جگہ جگہ پر ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہوا تھا مقامی لوگوں کے جانب سے بار بار سبائی حکومت اور مرکزی حکومت کو اپیل کی گئی کہ کلام روڈ کو جنگی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیا جائے لیکن ظاہر یہ بات ہے کہ جہاں پر حکومت کے ترجیحات یہ نہ ہو کہ مقامی لوگوں کو روزگار ملے جب حکومت کی ترجیحات یہ نہ ہو کہ کمیونکیشن ٹیک ہو جب حکومت کی ترجیحات یہ نہ ہو کہ سیاہت کو فروغ حاصل ہو تو ایسے میں یہ تمام روڈز کا ہار ٹیلک ہو سکتے ہیں ہمیں آج بھی یاد ہے کہ گزشتہ دوری حکومت میں اس وقت کے وزیر علا محمود خان نے اسے روڈ کے بحالی کے لیے اٹیاسی کروڑ روپے کا ایک خطیر رقم جو ہے وہ مختص کی تھی لیکن آج مقامی لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ اٹیاسی کروڑ روپے جو ہے وہ کہاں پر خرچ ہو گئے ہیں کیونکہ روڈ کی حالت تو جو کی تو ہے صرف گزشتہ دن اور آج کے بارش کے باعث حکومتی اداروں کے ڈسٹرک اربنسٹریشن کے تمام جو دعویر ہے وہ درے کے درے رہ گئے ہیں ستحال یہ ہے کہ اس وقت جو سیاہ بمشکل کالام پہنچے ہیں وہ کالام میں پنس کر رہے گئے ہیں کیونکہ اس وقت بہرین سے لے کر کالام کے درمیان یہ تقریباً 35 کلومیٹر طویل چڑک ہے یہ جگہ پر ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے اور ابھی اس بارش کے بعد مختلف جگہ پر جو ندی نالی اب بپر گئے ہیں تو بلکل سڑک کی اوپر بہر رہی ہے وزاری بات ہے کہ سڑک نہیں ہے وہاں پر چونکہ پہلے ایک مٹھ ڈالی گئی تھی تو اب وہ کی چڑھ میں تبدیل ہو گئی ہے خواتین بچوں سیاہوں ہر عمر کی افراد جو ہے وہ اس وقت میں شدید مشکلات کا شکار ہے حکومت کے جانب سے دعوی یہ کی جا رہی ہے کہ شراب کو بہت جلد بحال کیا جائے گا سیاہوں کو نکال دیا جائے گا لیکن کیا یہ اس مسئلے کا واحد حل ہے کیا یہ اس مسئلے کا حقیق حل ہے یقیناً اس کا سوال جو ہے وہ نفی میں ہے اس کا جواب جو ہے وہ نفی میں ہے جب تک حکومت کے جانب سے واقعی سٹیپس نہیں لی جائیں گے کالام روڑ کو بحال نہیں کیا جائے گا متل تان اتر روڑ کو بحال نہیں کیا جائے گا تو نہ صرف سوات میں بلکہ اس پوری خطے میں پوری ملاکن ڈیویجن میں سیاہت جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکتی اس وقت تضطرین اطلاعات یہ ہے کہ اپر سوات ڈیولپمنٹ آتورٹی انتظامیہ سبائی حکومت سب یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ سیاہوں کو ہر ممکن امداد فراہم کی جائے گی لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہاں پر پانی کا بہاؤ کمتا جب سردیوں کا آغاز ہوتا ہے تو پانی کا بہاؤ بہت کم ہوتا ہے اور یہ وہی وقت ہوتا ہے کہ آپ سڑک کے ریپیرنگ بھی کر سکتے ہیں آپ پہ فضلتے پوشتے بھی تعمیر کر سکتے ہیں لیکن سردیوں میں حکومت کے ترجیحات یہ نہیں تھی کہ کالہام روڑ کو بحال کیا جائے اس وقت میں سیاہت کو فروغ دیا جائے بلکہ یہ لوگ وہی کام کرتے ہیں کہ جہاں پر ان کا کمیشن بنتا ہو جہاں پر چوٹے موٹے راستے بنانے ہو تو اس میں چونکہ کمیشن زیادہ ہوتا ہے تو اس کو بنائی جاتا ہے لیکن کالہام روڑ کو یہ کیوں بحال کرے کیا اس سے جو مقام لوگوں کو خوروزگار اگر ملے گا مقام لوگوں کی معیشت بہتر ہوگی تو اس سے حکومت کو کیا فائدہ ہوگا وہ ہمیشہ وہی کام کریں گے جس حکومت اہلکاروں کو ذلی تضامیہ کی حلکاروں کو سبائی حکومت کی حلکاروں کو اور یقینا فیڈریشن کے حلکاروں کو جہاں پر فائدہ ہوگا تو وہ ہی کام کریں گے یہ بہت اچھی بات ہے نظرین کہ اس وقت مری کے تمام روڈز بحال ہے اور بہترینی روڈز بن گئے ہیں اللہ کرے کہ مری مزید بھی ترقی کرے لیکن اس وقت کے لوگ یہ گرہ ضرور کر رہے ہیں کہ جس طرح مری کے روڈز کو مستقل بنیادوں پر بحال رکھا جاتا ہے اس کے تعمیر کی جاتی ہے اس کی رینویشن کی جاتی ہے اگر کہی پر یہ ساری ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو تو ان کی مرمت بھی کی جاتی ہے لیکن یہ سہولت سواد کے جو سیاحتی علاقے ہیں وہاں پر یہ سہولت موجود کیوں نہیں ہے یہ بہت بہت سوال ہے اگر حکومت بار بار یہ دعوی ضرور کرتی ہے کہ ہم مقام لوگوں کو روزگار دیں گے اور روزگار کے ساتھ ساتھ یہاں کی میشت بہتر ہوگی یہاں پر تعلیمی دارے بنیں گے یہاں پر مختلف سہولیات ہوں گی تو یقینا اس علاقے میں اگر تھوڑی بہت دشتگردی بھی ہے اگر تھوڑی بہت ان رسٹ بھی ہے تو وہ تمام صورتحال جو ہے وہ ٹیک ہو جائے گی لیکن اگر حکومت کے ترجیحات نہ ہو اگر اس ملک کے باگ دور سنبھالنے والے افراد کی یہ ترجیحات نہ ہو تو پھر یہ ملک کس طرح ٹیک ہوگا اس لیے بار بار یہ دعوی کی جاتے ہیں بار بار یہ حکومت کے جانب سے بلنگو بانگ دعوی کی جاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن اندرگران صورتحال ناظرین اس وقت یہ ہے کہ جب میں آپ سے مخاطب ہوں کہ کالام روڈ جو ہے وہ بہرین اور کالام کے درمیان جگہ جگہ پر بند ہے جس کے بار اس نے صرف مقامی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے بلکہ سیاہو گوی مشکلات کا سامنا ہے ہم اس وقت یہ حق کے لوگ جو ہے آج انہوں نے ہم سے رابطہ بھی کیا اور وہ یقیناً اس صحبے کے جو نمتخب وزیر آرہ ہے گنڈاپور صاحب وہ ان سے بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس ٹھڑک کی بحالی کیلئے فیل فور اقنامات اٹھائے جائے تاکہ مقامی لوگ اور سیاہو کی مشکلات جو ہے اس میں کمی آسکے اگر پروگرام تک دیں مزمان ڈاٹر میگو حلی صدیق اجازہ دیجئے اللہ حافظ